اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان اشتاک احمد دیو حاضر ہے اور آج 21 مئی 2022 ہے اور سنیچر وار کا دن ہے ناظرین میں ایک اہم مسئلے پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں میری گزارش ہوگی آپ سے کہ آپ تین یا چار منٹ کا یہ ویڈیو ضرور دیکھیں یہ ایک کرنٹ ایشو ہے تو ناظرین میں نے اکثر دیکھا ہے نہ صرف میرے اپنے آبائی قصبہ فرید آباد ڈوڑا میں بلکہ یہ پورے جمہو کشمیر یا سمجھیں کہ پورے ملک کا مسئلہ ہے میں نے اکثر دیکھا کہ جو ینگسٹرز ہیں جو جن کو گھر والوں نے چھوٹی ٹو ویلر گاڑی خرید کر دی ہے سواری کے لیے آسانی کے لیے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ایک تو ہمارے ینگسٹرز جو ہیں کافی تیز سپیٹ سے گاڑی چلاتے ہیں اور ایک نیا کلچر میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو بات کرنی ہے وہ موبائل کان میں رکھ کر ایسے بات کرتے ہوئے گاڑی چلاتے ہیں جب وہ موبائل کان میں رکھ کے گاڑی چلاتے ہیں تو اکثر ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی کنسنٹریشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوگی دوسری طرف یا کوئی ایسی خبر آئے گی موبائل سے تو سڑک حادثہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیا بلکہ سڑک حادثات ہوتے ہیں اور جب ایسے سڑک حادثات میں خاص کر کے ہمارے جب ینگسٹر اس کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس گھر پہ کیا بیٹی ہے اس بہن پہ کیا بیٹی ہے اس ماں باپ پہ کیا بیٹی ہے یا چاچا ہے پوفا ہے کھالا ہے بڑی رشداری ہوتی ہے ان پہ کیا بیٹی ہے اور اس کے بعد وہ لوگ کس مسیبت کا شکار ہوتے ہیں پوری عمر وہ ماں جو ہے اپنے بچے کو روتی رہتی ہے تو وہ جو آپ کے مضافات میں کہیں ایسا حادثہ ہوا ہے جس میں کوئی ینگسٹر کی موت ہوئی ہے تو آپ جا کے اس پیرنٹس کو دیکھیں لیکن یہاں میں مجھے بڑا افسوس اس بات کا ہے کہ جب پیرنٹس بچے کو موٹر سائیکل سکوٹر یا سکوٹی خرید کر دیتے ہیں تو وہاں ساتھ میں ضرورت ہے کہ پیرنٹس جو ہیں بغیر رکے ہوئے ہر روز جب بھی بچہ گھر سے نکلے تو اس کی کانسلنگ ماسٹر ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ اگر آپ کانسلنگ کنٹینیو کریں تو آپ کے بچے پہ دیر سویر اس کا اثر ہوگا جب میں صبح بچوں کے ساتھ سکول کے لیے نکلتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ گلی کوچوں سے سکوٹر موٹر سائیکل والے چلتے ہیں یہ دیکھے بنا کہ کس گلی سے کون آرہا ہے خاص کر کے چورہوں پہ جب چھوٹے بچے نکلتے ہیں تو خدا نہ خاصہ کوئی ایسا کوئی حادثہ نہ ہو تو میری پیرنٹس سے خاص کر کے گزارش ہوگی کہ جو بھی آپ پیرنٹس اپنے بچے کو یہ ٹو ویلر خاص کر کے دیتے ہیں تو وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کا بچہ ٹریفک قوانین جو ہے ان کو ان پہ عمل درامت کرے ان کو سٹرٹلی ان پہ ان کو فالو کرے گاڑی تیز سپیڈ سے نہ چلائے اور یہ جو موٹر سائیکل اور سکوٹی چلاتے ہوئے یہ جو ٹیلی فون کرنے کا جو کنسپٹ ہے یہ گناہ عظیم ہے ایسے حالات میں اگر کسی بچے کی موت ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک خودکشی ہے اور اس میں اس کے پیرنٹس برابر کے شریک ہیں اور جہاں تک اخلاقیات کا تعلق ہے جب ایک بچہ بازار میں تیز موٹر سائیکل یا سکوٹر یا سکوٹی چلاتا ہے تو دور سے ایک آدمی دیکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس بچے کی گلتی نہیں ہے اس کے ماں باپ ہی ایسے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ جب بھی آپ اپنے بچے کو موٹر سائیکل دیں سکوٹر دیں سکوٹی دیں یا پھور ویلر دیں تو اس کو یہ تنبیح کریں آپ اور کنٹینیوزلی ہر روز اس کو دن میں دو بار بھی آپ یہ کہیں کہ آپ موٹر سائیکل آرام سے چلا ہے یہ ہم نے آپ کی آرام آسائش کے لیے دیا ہے یہ سٹنٹ کرنے کے لیے نہیں دیا ہے اور پھر جب حادثات ہوتے ہیں پھر ہم ٹریفک والوں پر بھی برستے ہیں پھر ہم آرٹیو پر بھی برستے ہیں اور خاص کر کے اس میں وکٹم جو ہے ہسپٹل کا جو ہے عملہ ہے وہ بنتا ہے ہم پھر توڑ پھوڑ شروع کرتے ہیں ہم نعرے بازی کرتے ہیں لیکن وہ سامپ نکلنے کے بعد لکیر پیٹنے کے متراتف ہے مجھے امید ہے کہ میں اختصار کے ساتھ جو میں نے آپ کو میسیج دیا ہے آپ اس پہ سنجیدگی سے گوھر کریں گے اور مجھے امید ہے کہ یہ کلٹر جو یہ موبائل والا جو کلٹر ہے سیکورٹر چلاتے ہوئے یوں گردن ٹیڑی کر کے یہ ہے یہ انتہائی زیادہ بد اخلاقی بھی ہے اور گناہ بھی ہے جب آپ کسی کے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں اور سیم سیچویشن میں آپ کو کہوں کہ جب آپ گاڑی پارک کریں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی جو گاڑی کھڑی ہے اس سے کسی کو تقریب نہ ہو اگر راستے سے کانٹا ہٹانا صدقہ ہے تو ایک اتنی بڑی گاڑی کھڑی کر کے ہزاروں لوگوں کو مسئبت میں ڈالنا کتنا گناہ عظیم ہے امید ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں گے اللہ پاک ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ایشو پہ والسلام